موسیقی غزوہنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد لشکر اسلام ابھی وہیں میدان میں زخمیوں کے علاج اور تھکن سے چور مجاہدین کے آرام کے لئے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شکست خوردہ قبیل بنو حوازن کے سرکرتہ افراد اپنی منتشر قوت کو اکٹھا کرنے کے لئے تائف میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کر دوبارہ لشکر اسلام پر حملہ آور ہوں تائف مکہ مکرمہ سے تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب اور تھنڈا علاقہ ہے یہاں انگور اور انار کے پھل وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ دونوں پھل اتنے لذیذ ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ وہی تائف ہے جہاں تبلیغ اسلام کی بنا پر آپ علیہ السلام کے جسمیں اتھر پر گہرے زخم لگائے گئے یہ وہی تائف ہے جہاں کہ اوباش نوجوانوں نے نوکیلے پتھروں سے آپ علیہ السلام کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا جس سے آپ کے بدن میں نقاحت پیدا ہو گئی اور آپ سستانے کے لئے درخت کے سائے میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے یہ دل آزار منظر دیکھ کر فرشتوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ آقا حکم ہو تو پوری بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی فرمایا نہیں میں ان کے تباہ و برباد ہونے کے حق میں نہیں شاید ان کی نسل دینِ الٰہی سے آشنا ہو جائے زمانے کا انقلاب ملاحظہ کیجئے کہ طائف کی وادی میں زخموں سے چور ہونے والے حادی برحق رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن اور اس کے حلیف قبائل کو شاکتِ اسلام سے مروب کرنے کے لئے پورے جاہو جلال کے ساتھ لشکرِ اسلام کی قیادت کرتے ہوئے طائف کی طرف روانہ ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زخمی ہونے کے باوجود قبیلہ بنو سلیم کے سالار مقرر ہوئے لشکرِ اسلام کی شان و شاکت اور جاہو جلال کو دیکھتے ہوئے بنو حوازن اور بنو سقیف قلعہ بند ہو گئے مجاہدین نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو شوولولا اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر مسلسل با آواز بلند دشمن کو مقابلے میں آنے کی دعوت دیتے رہے لیکن کسی کو بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہوئی بلکہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم قلعہ سے باہر قطن نہیں آئیں گے ہمارے پاس خرد و نوش کا اتنا سامان موجود ہے کہ ہم دو سال تک یہاں بخوبی گزار سکتے ہیں اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محاصرہ ختم کرنے کا مشورہ دیا جو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا لہٰذا اٹھارہ روز کے بعد محاصرہ ختم کر دیا گیا لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد حوازن اور بنو سقیف دونوں قبیل دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اس مارکہ میں خالد بن ولید نے زخمی ہونے کے باوجود دشمن کو بار بار للکار کر اپنی جرت اور شجاعت اور جذبہ ایمانی کا ثبوت بہم پہنچایا بلا شبہ یہ علامتیں ایک کامجاب جرنیل میں ہی پائی جاتی ہیں قبیلہ بنو مستلق قبیلہ بنو خزا کی شاخ تھی یہ قبیلہ تقریباً دوسری ہجری میں اسلام قبول کر چکا تھا زکاة وصول کرنے کے لیے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن اقبا کو ان کے پاس بھیجا جب یہ وہاں پہنچے تو قبیلہ کے سردار استقبال کے لیے بستی سے بہار آئے ولید بن اقبا انہیں اپنی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر وہ سرپٹ پیچھے کو دوڑ پڑے اور مدینہ منورہ آ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ بنو مستلق زکاة دینے سے انکاری ہیں آپ یہ خبر سن کر حیران ہوئے اس سے پہلے کہ آپ براہ راست ان سے نبردازمہ ہوتے آپ نے مناسب سمجھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک وفت وہاں بھیجا جائے جو صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر اطلاع دے آپ نے حضرت خالد بن ولید کا انتخاب ان کی جرت، دانش، معاملہ فہمی تدبر اور شجاعت کی بنا پر کیا آپ نے ارشاد فرمایا خالد دیکھنا کہیں جلدبازی سے کام نہ لینا کہیں جوش شجاعت میں تحمل اور بردباری کا دامن نہ چھوڑ دینا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رات کے وقت بنو مستلق کی بستی کے پاس پہنچے آپ نے صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صبح صویرے مو انتھیرے بھیس بدل کر چند افراد کو بستی میں بھیجا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ یہ قبیلہ واقعیتاً مسلمان ہے ہم نے بچش میں خود دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں بستی میں باقاعدہ آزان بھی دی گئی آپ نے یہ سن کر مسررت کا اظہار کیا اور اہلیان بستی کی جانب سے مطمئن ہو گئے دن چڑھے بستی میں بھزاتے خود تشریف لے گئے سرداران بنو مستلق سے ملقات کی ولید بن اقبا کو زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو خوش آمدید کہنے کے لیے بستی سے باہر آئے تھے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہی ملے بغیر الٹے پاؤں بھاگ نکلیں ہم تو خود بہت پریشان ہوئے اور ہم نے اطلاع کے لیے ایک وفد بھی رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہوا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ ماجرہ سن کر حیران ہوئے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر واپس چل دئیے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو مستلق بے گناہ ہے اس نے زکاة دینے سے بلکل انکار نہیں کیا بلکہ وہاں جانے والے نمائندے نے خلاف واقعہ آپ کو اطلاع دی ہے اس موقع پر آسمان سے یہ حکم نازل ہوا اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو بے خبری میں نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم اپنے کیے پر ندامت اٹھاؤ بنو مستلق کے مطالق زکاة ادا نہ کرنے کی خبر رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی حیران کن تھی لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس محاذ سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حیبت اور روب اور دب دبا ایشا تھا کہ ان کا نام سنتے ہی دشمن کے رگو پہ میں کپ کپاہٹ تاری ہو جاتی ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی ان کی قیادت میں لشکر اسلام نے جس طرف کبھی رخ کیا فتح ان حسرت نے اس کی قدم بوسی کی تبوک مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً چھ سو چھاسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک وادی کا نام ہے جب رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی کے موسم میں طویل اور دشوار گزار راستہ تیہ کرتے ہوئے نو ہجری کو تیس ہزار افراد پر مشتمل لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے وادی تبوک میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے دھیرے دھیرے پانی رس رہا ہے آپ نے تھوڑا سا پانی جمع کرنے کا حکم دیا پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک اور ہاتھ دھوئے اور پھر چلو بھر کر پانی اس جگہ انڈیل دیا جہاں سے پانی رس رہا تھا آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی کا وہاں گرنا تھا کہ گرجدار آواز سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا مجاہدین تھکن سے چور اور پیاس سے بے حال ہو رہے تھے ایسے موقع پر وافر مقدار میں پانی دستیاب ہو جانا بہت بڑی نعمت تھی تمام لشکر نے جی بھر کر پانی پیا مجاہدین کو توانائی حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز بن جبل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے ماز تیری زندگی اگر لمبی ہوئی تو تم یہاں ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے سرسبز و شادہ باغیچے دیکھو گے آپ کی پیشنگوئی حرف بحرف سچی ثابت ہوئی اس موجزانہ چشمے کی برکت ایسی ہوئی کہ دنوں میں وہاں سبزہ لہلہانے لگا اب بھی وہاں آنکھوں کو خیرہ کرنے والا سبزہ اور دل کو سرور بخشنے والے سرسبز و شادہ باغات موجود ہیں جس سے تبوک کے حسن و جمال میں بے حد اضافہ ہوا ہے اور وہ چشمہ بھی اس وقت سے مسلسل رواندوان ہے جو آج کل تبوک کے فوارے کے نام سے مشہور ہے اور لوگوں کی زیارت اور دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے مقام تبوک پر آب علیہ السلام لشکر اسلام لے کر اس لیے پہنچے تھے کہ شام سے آنے والے تجارتی قافلے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی سے مٹانے کے لیے عرب کے متعدد قبائل اس کے ساتھ مل چکے ہیں بلکہ وہ مدینے کی جانب روانہ ہوا ہی چاہتا ہے اس کے لشکر کا ہراول دستہ تو شام کے سرحدی مقام بلقا میں پیش قدمی کے لیے بلکل تیار ہیں یہ خبر سنتے ہی آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا چونکہ مسافت طویل تھی شدید گرمی کا موسم تھا اس لیے زیادہ مقدار میں زیادہ سفر اور سواریوں کے احتمام کا مشورہ دیا تاکہ جلدی پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کو اس کے علاقے میں ہی روکا جائے لشکر اسلام تیس ہزار افراد پر مشتمل تھا جس میں دس ہزار گھڑ سوار تھے عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہراول دستے حضرت طلحہ بن عبداللہ کو دائیں ونگ اور حضرت عبد الرحمن بن آف کو بائیں ونگ کا کمانڈر بنایا گیا مقام تبوک پر لشکر اسلام نے مسلسل بیس روز بڑاؤ کیا لیکن رومی فوج کو مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہوئی شاہ روم ہر قل اپنے جاسوس کے ذریعے لشکر اسلام کی تعداد اور نظم و نسک معلوم کر کے خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنی فوج کو واپس لے جانے میں ہی آفیت سمجھی غزوہ تبوک میں بظاہر مار کا آرائی تو نہ ہوئی لیکن اس سے دو بہت بڑے فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ شاہ روم کے دلوں پر مسلمانوں کی شان و شوکت اور جاہو جلال کی دھاک بیٹھ گئی اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں دوران قیام موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مختلف قبائل کی جانب اشاعت اسلام کی غرض سے تبلیغی وفود روانہ کیے مقام تبوک میں ایک مسجد بھی تعمیر کی اس تبلیغ کے اثر سے بہت سے عرب سردار دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسی طرح بہت سی بستیوں کے عیسائی سردار امت مسلمہ کی عظمت سے مروب ہو کر سروریالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوئے اور پروانہ امن و آشتی حاصل کر کے کامران اور شاد ہوئے تبوک میں قیام کے دوران شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تقریباً پانچ سو مجاہدین کا کمانڈر بنا کر دومت الجندل کو سرنگوں کرنے کے لیے روانہ کیا اور فرمایا کہ تجھے دومت الجندل کا سردار عقیدر بن عبد المالک شکار کھیلتے ہوئے ملے گا اسے قتل نہ کرنا بلکہ زندہ پکڑ کر میرے پاس لانا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے جانباز شہ سواروں کے ہمراہ تیز ترار پھرتیلے اور طاقتور گھوڑوں پر سفر طے کرتے ہوئے دومت الجندل کے قلعے کے پاس رات کے وقت پہنچے جرنیل نے سب ساتھیوں کو ہدایت کی کہ تاچھایا ہوا تھا شاہ دومت الجندل اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ شغل مینوشی میں مست تھا اچانک نیل گائے جنگل سے نمدار ہوئی اور قلعے کے دروازے سے ٹکریں مارنے لگی بیون خامت سے کہا وہ دیکھ تیرا مرغوب شکار چل کر تیرے قریب آ چکا ہے جلدی کرو شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے اس نے شراب کا جام وہی رکھا جلدی سے تیر کمان ہاتھ میں تھا میں چند خدام اور اپنے بھائی حسان کو ہمراہ لیا گھوڑے پر سوار ہوا اور نیل گائے کے تاقب میں قلعے سے باہر نکلا جو ہی چند قدم آگے بڑھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جامبہ سپاہیوں نے گھیرہ ڈال لیا شکار کرنے نکلا تھا خود شکار ہو گیا اکیدر کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا اور مارا گیا لیکن سردار اکیدر نے گرفتاری پیش کر دی جسے زندہ حالت میں شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا آپ نے کمال فیازی ہمدردی اور وسط زرفی کے ساتھ اسے معاف کر دیا اور جزیہ مقرر کر کے اسے امان دے دی اور اسے بدستور اپنے علاقے کا سردار رہنے دیا جب دومت الجندل کا سردار شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو اس نے نقش و نگار سے مزین رشم کی قبع زیبتن کی ہوئی تھی صحابہ اکرام نے یہ فاخرانہ لباس دیکھ کر تاجب کا اظہار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے جانسار ساتھیو تاجب نہ کرو جنت میں سعد بن ماس کا رمال اس رشمی لباس سے کہیں بہتر ہے دس ہجری ماہ ربیل اول میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چار سو صحابہ اکرام کا امیر بنا کر وادی نجران بھیجا تاکہ وہاں رہائش بزیر بنو حارس قبیلے کو اسلام کی دعوت دیں اور ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہاں اقامت بزیر ہو کر انہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیں اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہو تو ان کے خلاف جنگ کریں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نجران پہنچتے ہی نہائیت اثر انگیز لہجے میں وہاں کے باسیوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی آپ بار بار ان سے فرماتے لوگو اسلام قبول کر لو تمہاری جان اور مال محفوظ رہیں گے ورنہ کان کھول کر سن لو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت زلط اور رسوائی سے بچا نہیں سکے گی میری بات مان لو اچھے رہو گے آپ کی آواز میں بلا کا روب اور دب دبا تھا جس سے وادی نجران میں رہنے والوں پر سن ناٹا چھا گیا اور وہ اس عظیم جرنیل کے مو سے نکلے ہوئے پرحیبت جملے سن کر لرزہ برندام ہو گئے اور وادی کے تمام باشندے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے سید المرسلین رحمت اللہ العالمین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی قابل رشک بھرپور زندگی گزار کر اللہ سبحانہ وتعالی کو پیارے ہو گئے تو جان نصار صحابہ کرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے انہیں آپ علیہ السلام کی جدائی میں پل بھر کے لیے بھی چین نہ تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے جذبات کا عالم تو یہ تھا کہ وہ قطن آپ کی رہلت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھیں انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ جذبے سے سرشار ہو کر فرمایا جس نے یہ کہا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا اس نازک موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے تاریخ ساز کردار ادا کرتے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے مدبرانہ قیادت کے فرائض سر انجام دیئے رسول اکرم کے وسال کی خبر سن کر وہ لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے محض اپنے سرداروں کے مجبور کرنے پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا ورنہ وہ دلی طور پر اسلام کی آئد کردہ پابندیوں کو اپنے لیے نہائے دشوار سمجھتے تھے ان کے دل اسلام کی محبت سے یکسر خالی تھے ان کی طبیعت میں قدورت بدستور موجود تھی اسلامی تعلیمات سے بلکل نہ آشنا ہونے کی بنا پر مشرکانہ عقائد سے انہیں نجات حاصل نہ ہو سکی انہی وجوہ کی بنا پر انہوں نے وسال کی خبر سنتے ہی ارتداد کی راہ اختیار کر لی بعض نے زکاة کی آدائیگی سے صاف انکار کر دیا تولیہا، اسود انسی، مسلمہ قذاب اور سجاہ جیسے شاتر اور شر پسند اناثر نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال بہت پریشانی کا باعث تھی ایک طرف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ دوسری طرف خلیفت المسلمین کے انتخاب کا مسئلہ اور سب سے بڑھ کر مرتدین اور مدیان نبوت کی ریشہ دوانیاں الغرض ہر طرف مایوسی اور نامرادی کی تاریخیاں چھائی ہوئی تھی ایسے مایوس کن حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی جررت شجاعت اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کا پختہ ارادہ کر لیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلیحہ بن خویلد بن مالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو مسالمہ قذاب سے نبردازمہ ہونے کا حکم دیا حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو اسود انسی سے مقابلے پر معمور کیا اور حضرت عمر بن آس کو قضاء کو نیست و نابود کرنے کے لیے روانہ کیا گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی مہارت کو بروے کار لا کر پہلے طلیحہ بن خویلد کا مقابلہ کیا اس نہ آقبت اندیش نہ ہنجار شخص نے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ منزل پر پہنچے اور طلیحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست فاش سے دوچار کیا اس کے بعد مالک بن نویرہ کی خود ساختہ نبوت کا تلسم توڑنے کے لیے مقام نتاح کا رخ کیا قبیلہ اسد غطفان تیہ عبس اور بنو زیبان نے عربی اسبیت کی بنا پر مالک بن نویرہ کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی پیروی اختیار کر لی تھی اسے شکست دینا کوئی معمولی بات نہ تھی لیکن عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کمال جرت شجاعت اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زیر کرنے میں کامجاب ہو گئے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت عدی بن حاتم کے سمچھانے سے قبیلہ تیہ جنگ سے دستبردار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لشکر اسلام کو بہت فائدہ ہوا اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مدینہ تیبہ دربار خلافت میں طلب کیا گیا اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار پر مشتمل ایک لشکر کو خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمہ قذاب سے نبردازمہ ہونے کے لیے روانہ کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی سے پہلے اکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت شرجیل بن حسنہ مسلمہ کی فوت سے شکست کھا چکے تھے مسلمہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی تقریباً چالیس ہزار کا لشکر لے کر میدان میں نکل آیا دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا مسلمہ کا لشکر جم کر لڑ رہا تھا کسی طرح بھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا یہ صورتحال دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک جنگی تدبیر اختیار کی جو انتہائی کامجاب رہی پورے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا ہر قبیلے کا ایک کمانڈر نامزد کیا اور ارشاد فرمایا جان توڑ کر لڑائی کرنا اب میں یہ دیکھوں گا کہ کون سا قبیلہ جنگ میں پسپائی اختیار کر رہا ہے اور کون پیش قدمی اس طرح ہر قبیلے نے بے جگری سے مقابلہ کیا جس سے مسلمہ قذاب کی فوج کے پاؤں اکھڑتے گئے یہاں تک کہ وہ پسپا ہوتے ہوئے ایک باغ کی چار دیواری میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے باغ کی فصیل کے اندر ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے بچاؤں کی خاطر دروازہ بند کر لیا باغ کی دیوار اونچی تھی جسے آسانی سے پھلانگا نہیں جا سکتا تھا دروازہ انتہائی مضبوط تھا جسے توڑنا آسان نہیں تھا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے باغ میں پھینک دو جب یہ نڈر، پھرتیلا، بہادر، جفاکش اور چانباز صحابی فضا میں لہراتا ہوا باغ کے اندر آ کر گرا تو یہاں مسلمہ کی پناہ گزین فوج میں بھگدڑ مچ گئی ان کے دل میں آیا کہ یہ آسمان سے کون سی بلا نازل ہو رہے ہیں آپ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دروازے پر پہنچ کر اسے کھولنے میں کامجاب ہو گئے دروازے کا کھلنا تھا کہ لشکر اسلام نعرہ تکبیر لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا گمسان کی جنگ ہوئی مسلمہ قذاب مارا گیا اس کے علاوہ اس کی فوج کے ایک ہزار افراد بھی مارے گئے باغ کے اندر ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی جس کی وجہ سے اس باغ کا نام حدیقت الموت یعنی موت کا باغی چاہ مشہور ہو گیا اس مارکے میں مجاہدین کامجابی حاصل کرنے کے بعد یمامہ کی ایک دلکش وادی میں کچھ عرصہ سستانے کے لیے مقیم ہوئے یہاں قیام کے دوران خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت خالد بن ولید کو عراق اور ایران فتح کرنے کا حکم ملا تو آپ فتح کے عظم دل میں سموئے ہوئے لشکر کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے دربار خلافت سے بارہ محرم گیارہ ہجری کو عراق کے نشبی علاقے ابلہ کے مقام پر حملہ کرنے کا حکم ملا تھا ابلہ پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے وہاں کے حاکم حرمز کو خط لکھا جس میں یہ تاریخی جملے درج تھے اے حرمز اسلام قبول کر لو یا اسلامی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جزیہ ادا کرنا شروع کر دو ورنہ تجھے ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی اس خط کا حرمز پر یہ اثر ہوا کہ اس نے شاہ ایران سے افرادی قوت بہم پہنچانے کا مطالبہ کر دیا شاہ ایران نے اس کی مدد کے لیے فوری طور پر فوج روانہ کر دی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت اٹھارہ ہزار کا لشکر تھا دونوں فوجیں عاملے سامنے آئی حرمز بڑے تمتراق سے خم ٹھونک کر مقابلے میں آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اپنے سپاہ سالار کو واصل جہنم دیکھتے ہوئے دشمن فوج کے پاؤں اکھڑ گئے لشکر اسلام فتح سے ہم کنار ہوا مال غنیمت میں حرمز کی وہ ٹوپی بھی ہاتھ آئی جو ہیر جواہرات سے مرسا تھی خلیفت المسلمین سیدنا صدیق اکبر نے وہ نادر و نایاب ٹوپی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بطور انام انائت کی جس کی قیمت کا تخمینہ تقریباً ایک لاکھ درہم لگایا گیا دوستو ہم نے صحابہ سیریز کے نام سے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جن میں صحابہ کے حالات زندگی اور ان کے کارنامے مختصر اکسات میں پیش کیا جائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کیا جائے جن کے نام اب زبان زدہ عام نہیں رہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آئے گی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ